بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام کبھی تمہیں اسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراں بھی زمین پر اترنا پڑا ہے جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ چار مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے فلف اور بڑی سرعت کے ساتھ زمین پر اترنا پڑا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چار مرتبہ کس موقع پر جبرائیل علیہ السلام نے عرص کیا ایک تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے تھا مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل خلیل کے آگ میں پہننے سے پہلے پہلے میرے خلیل کے پاس پہنچو چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ فوراں خلیل کے پاس پہنچا دوسری بار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن اتھر پر چھوڑی رکھ دی گئی تو مجھے حکم ہوا کہ چھوڑی چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچو اور چھوڑی کو الٹا دو چنانچہ میں چھوڑی چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھوڑی کو چلنے نہ دیا تیزوی مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئن کی تحت تک پہنچنے سے پہلے زمین پر پہنچ ہوں اور کوئن سے ایک پتھر نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پتھر پر بارام بٹھا دوں چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور چھوڑی مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کافر انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید کیا تو مجھے حکم الائی ہوا کہ فوراں زمین پر پہنچوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک خون زمین پر نہ گرنے دوں اور زمین پر گرنے سے ہی پہلے میں وہ خون اپنے ہاتھوں میں لے لوں یا رسول اللہ خدا نے مجھے فرمایا تھا جبرایل اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین سے نہ سبزی ہو گئے گی اور نہ کوئی درخت چنانچہ میں نے تیزی کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا تو ناظرین مزید اچھی ویڈیوز کے لئے ویڈیو کو لائک چینل کو سبکرائب کریں اور بلائکن دبائیں